میری ساتھ والی گلی میں ہی ایک سکول ہے بریلینٹ ماسٹریز اکیڈری کونسے کلاس میں ہے؟ یہ 2020 میں جب کوویڈ آیا کوویڈ سٹائل ہوا پاکستان کے سکول شیڈاؤن ہوئے سوہ سال سکول نہیں کھلے پورے پاکستان بلکہ میرے ہاں پورے ورڈ میں ہی نہیں کھلے اس وقت یہ فورت کے اس نے پیپر دیئے کہ فائل میں پرموشن ملی اور اگلی پرموشن بھی اسی طرح ملی سکسٹ کلاس میں بچی کی ایج کیا ہوتی ہے؟ بارہ سال بارہ سال میکسیم اچھا چلے اس کا مطلب ہے ایک دو کلاس پیچھے تھی میں نے ایک دو اسے تھوڑا سا ایک دو کلاس پیچھے تھی سیکنلی جو ہے شاید ایک سال میں نے ایڈمیشن بھی اس کا پان سال تو میرے خال میں میٹرک میں ہونی چاہیے تھی اس ایج میں میٹرک تک ہونی چاہیے تھی نائن ٹین میں ہونی چاہیے مجھے یہ بتائیں اس کا فیوریٹ سبجک کیا تھا وہ کونسا سبجک سکول میں زیادہ پسند تھا یا مستقبل میں وہ کیا چاہتی تھی کیا کرے گی بڑی ہو کے میٹیمیٹکس اور انگلیش اس کے فیوریٹ سبجک سے جی اسلام علیکم فرینڈز مہدی علی قازمی صاحب کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جو ابھی اسی ویڈیو میں آپ کو ان کی زبانی مکمل کلپ سنوائیں گے لہٰذا ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا کیونکہ بچی دوہ زہرہ کے حوالے سے اس وقت ایک خط گردش کر رہا ہے جس پر مہدی علی قازمی صاحب کا کیا موقف ہے آج اس ویڈیو میں آپ انہی کی زبانی بھی سن سکیں گے اگر میں گھر واپس گئی تو مجھے قتل کر دیا جائے گا زہرہ قازمی کا نیا بیان سامنے آ چکا ہے نو نومبر دوہزار اکیس کو مہدی علی قازمی صاحب کے گھر پر ایسا کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ زہرہ قازمی نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لیا شیلٹر ہوم سے زہرہ قازمی کی سٹیٹمنٹ کون لیگ کر رہا ہے سب کچھ سامنے آ چکا ہے آخر کار خودگوشی کی راٹ کیوں لگائی ہوئی ہے زہرہ قازمی کے بیان کون شیلٹر ہوم سے زہیر گینگ تک پہنچا رہا ہے شیلٹر ہوم سے لیٹر کون پہنچا رہا ہے لیٹر کون لکھتا ہے اور لیٹر میں ایسا کیا دل دہلا دینے والا انکشاف کیا گیا ہے جو ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آ سکا تھا دعا زہرہ کی پہلی سٹیٹمنٹ میں بتایا گیا تھا کہ اسے اردو اور انگلچ لکھنا نہیں آتا لیکن رومن میں لکھ سکتی ہے تو پھر ان لیٹر پر اتنی مہارت کے ساتھ اردو لکھی گئی ہے وہ اردو کون لکھ رہا ہے شیلٹر ہوم کی جانب سے اس لیٹر پر کیا سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس لیٹر میں لکھا گیا جو بچی دعا زہرہ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے کہ بچی نے ایک بار پھر کہہ دیا ہے کہ کراچی سے لاہور اکیلے آئی اور زہیر نے گاڑی کا کرایا دیا جبکہ ہم اگر سی ڈی آ ریپورٹ کی بات کریں تو سی ڈی آ ریپورٹ میں یہ پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے کہ جب بچی دعا زہرہ کو اقواہ کیا گیا تو اس وقت شبیر اور زہیر کراچی میں ہی موجود تھے جبکہ اگر ہم بات کریں جب بچی اپنے والدین سے ملاقات کرتی ہے تو ملاقات میں بچی اپنے والدین کو یہی کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ گھر جانے کے لیے رضا مند ہوں میں گھر جانا چاہتی ہوں تو پھر آخر کار بچی دعا زہرہ ایک طرف اپنے والدین سے اتنی بے تابع کے ساتھ ملاقاتیں کرتی ہے تو دوسری طرف اپنے والدین کے خلاف کیسے خط دے سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل تفصیلات مکمل ثبوتوں کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ابھی آپ مہدی علی قازمی صاحب کا یہ کلپ بھی سنیں کونسی سکول میں پڑھتی سر میری ساتھ والی گلی میں ہی ایک سکول ہے کونسے کلاس میں یہ 2020 میں جب کوویڈ آیا کوویڈ سٹائل کو ہوا پاکستان کے سکول شاڈ ڈاؤن ہوئے سوا سال سکول نہیں کھلے پورے پاکستان بلکہ میرا ہینا پورے ورڈ میں ہی نہیں کھلے اس وقت یہ فورت کے اس نے پیپر دیئے تھے فائیڈ میں پرموشن ملی اور اگلی پرموشن بھی اسی طرح ملی سکس کلاس میں بچی کی ایج کیا ہوتی ہے بارہ سال بارہ سال میکسیم ایک دو کلاس پیچھے تھی میں نے ایک دو اسے تھوڑا سا ایک دو کلاس پیچھے تھی سیکنلی جو ہے شاید ایک آت سال میں نے ایڈمیشن بھی اس کا پانچ سال تو میرے خال میں میٹرک میں ہونی چاہیے تھی اس ایج میں میٹرک تک ہونی چاہیے تھی نائن تین میں ہونی چاہیے مجھے یہ بتائیں اس کا فیوریٹ سبجک کیا تھا وہ کونسا سبجک سکول میں زیادہ پسند تھا یا مستقبل میں وہ کیا چاہتی تھی کیا کرے گی بڑی ہو کے میٹیمیٹکس اور انگلیش اس کے فیوریٹ سبجک سے مجھے فرنڈز ابھی آپ نے مہدی علی قازمی صاحب کے زبانی بھی سنا ہے کہ زہیر گینگ کس طرح کے اوچھیت کنڈے استعمال کر رہا ہے کیونکہ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا اس سے پہلے بھی زہیر گینگ کی جانب سے اس طرح کے اوچھیت کنڈے استعمال کیے گئے ہیں کبھی مہدی علی قازمی صاحب کو کبھی مہدی علی قازمی صاحب کو دمکایا جاتا تھا اور اپنی ہی بیٹی کے خلاف کرنے کی کوشش کی گئی جب مہدی علی قازمی صاحب اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے گئے تو اس وقت زہیر گینگ کی جانب سے مہدی علی قازمی صاحب کو کالز کر کے کہا گیا کہ آپ بچی سے ملنے نہ جائیں بچی نے ہمیں سٹیٹمنٹ دے دی ہے بچی نے ہمیں کال کر کے کہا ہے کہ اگر میرے والدین مجھ سے ملاقات کرنے آئے تو میں ان سے ملاقات نہیں کروں گی تو اس طرح سے آپ جتنے بھی آپ کے ساتھ لوگ ہوں گے صحافی ہوں گے جو آپ کے ساتھ جج صاحبہ ہوں گی جو عملے کے دوسرے لوگ ہوں گے ان کے سامنے آپ کی بیزتی ہو جائے گی آپ کی بیٹی تو آپ سے ملنا نہیں چاہتی لیکن مہدی علی قازمی صاحب کو پتا تھا کہ اس طرح کے گینگ جو ہیں وہ اس طرح کے لاحے عمل اختیار کرتے ہیں کیونکہ اگر کوئی ایک عام شخص اگر یہ سوچے کہ اگر کوئی اسے کہے بھئی آپ کی بیٹی آپ سے ملنا نہیں چاہتی آپ کی بیزتی ہو جائے گی اس نے یہ جی آپ کے اخلاف بیان دیئے ہیں کہ اگر میری والدین مجھ سے ملنے آئے تو میں عملے کے لوگوں کو کہہ دوں گی کہ میں ان سے ملنا نہیں چاہتی تو پھر ایک بار بندہ ڈر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید مجھے بچی سے ملنے نہیں جانا چاہیے لیکن مہدی علی قازمی صاحب تو ان سے واقف تھے اور مہدی علی قازمی صاحب کو تو مکمل یقین تھا کہ اس گینگ کی جانب سے بچی دوہزارہ کو اقواہ کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مہدی علی قازمی صاحب جس طرح پہلے ثابت قدم رہے پھر بھی انہوں نے جب بچی کے اس طرح کے اس گینگ سے بیانات سنے کہ شاید بچی ہو سکتا ہے بندہ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ شاید بچی یہ بیان دے رہی ہو تو پھر بندہ اس چیز سے ڈرتا ہے کہ میں ملنے جاؤں یا نہ جاؤں لیکن مہدی علی قازمی صاحب ایک ایسے والد ہیں جسے ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں جن کے ایک ہی ذہن میں بات ہے کہ اس گینگ نے بچی کو اقواہ کیا ہے اور میں نے بچی کو اپنی کو بازیاب کروانا ہے اللہ پاک ایسے والدین ہر بیٹی کو عطا کرے جنہوں نے اتنی زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ ایک طرح بچی دعا زہرہ لائیو انٹرویوز میں اپنے والدین کے خلاف بیان دیتی ہے تو دوسری طرح والدین کی یہ دیکھیں کہ ان میں کتنا پیار ہے کیونکہ زہیر گینگ تو یہ کہتا ہے کہ بچی کہتی ہے کہ میرے والدین ظالم ہیں میں اگر ان کے پاس گئی تو وہ مجھے قتل کر دیں گے میں خود کو جکار لوں گی اس طرح کی بیان دلوائے جاتے تھے اور اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ زہیر گینگ ایک مکمل طور پر منظم گینگ ہے اور پہلے بھی اس طرح کی کاروائیاں کرتا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحبہ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ اسی چینل پر انٹرویو شیئر کیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے جو گینگ ہیں وہ ایک طرف والدین کو اپنی بیٹی کے خلاف کرتے ہیں تو دوسری طرف بیٹی کو اپنے والدین کے خلاف کرتے ہیں ان دونوں میں اتنا زیادہ انہوں نے گیپ دینا ہوتا ہے کہ یہ دونوں کبھی بھی اپنا آمنہ سامنا نہ کریں اور اگر آمنہ سامنا کریں تو ان دونوں کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں بلاؤں گا تو وہ مجھ سے بات نہیں کرے گی اور اس طرح اگر والدین سوچیں گے کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے جاؤں گا یا اپنی بیٹی کو کچھ بات کروں گا تو میری بیٹی نہیں مجھ سے ملے گی اور اسی طرح پھر جب والدین اور بیٹی کے درمیان تعلقات خراب ہو جاتی ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کی اصلیت بھی یہی ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ پیچھ آ جاتا ہے تو پھر والدین اپنی بیٹی سے قطع تعلق کر دیتے ہیں اور اپنے گھر کے دروازے تک اپنی بیٹی کے لیے بند کر دیتے ہیں اور اسی طرح بیٹی بھی سوچتی ہے کہ اگر میں گھر گئی تو میرے گھر والے اب اکسیپٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس گینگ نے یہ ایک مکمل سسٹم بنانا ہوتا ہے تاکہ انہوں نے بچیوں کو جاتو آگے جا کر بیچنا ہوتا ہے یا پھر انہوں نے کوئی اور گناو نہ دھندہ کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ اسی صورت کر سکتے ہیں جب والدین اگر اپنی بیٹی کے خلاف کوئی بھی لاحے عمل اختیار نہ کریں اپنے بیٹی کو جس حال میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب تم ویسے ہی جیو تو پھر اصل میں اس گینگ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ اس وقت پورا ہوتا ہے جبکہ اگر ہم بات کریں کہ شیلٹر ہوم کی تو شیلٹر ہوم کی جانب سے انہوں نے جو پروپیگنڈے کیے ہیں جو یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ ان کا پہلا جھوٹ نہیں ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے جھوٹ بولے کہ نور منیر بچی دوازہرہ سے شیلٹر ہوم میں ملنے گئی بچی دوازہرہ کہتی ہے کہ میں دیواریں پھلانگ دوں گی اس کے علاوہ بھی اس گینگ کے جانب سے ہر طرح جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو ان کی جانب سے کہا جاتا کہ بچی نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے بچی نے شیلٹر ہوم سے ہمیں یہ بتا دیا ہے بچی نے شیلٹر ہوم سے ایسا کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا ایسا ہو سکتا ہے تو اس کے بعد پھر شیلٹر ہوم کے عملے کے انچارج کا ایک انٹرویو گیا گیا تھا تو پھر شیلٹر ہوم کے انچارج کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ جب تک کوئی عدالتی حکم نہیں آ جاتا تب تک ہم بچی دوازہرہ سے کسی کو بھی ملنے نہیں دے سکتے اور جب ان سے پوچھا یہ گیا تھا کہ آپ کو یہ کالز کر کے کہتے ہیں کہ بچی دوازہرہ نے کالز کی ہے تو انہوں نے اس بات کی تردید کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ صرف اور صرف جھوٹی باتیں ہیں جھوٹے پروپیگنڈے ہیں اور جو بچی دوازہرہ سے ملنے والی بات ہے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنی کیمرہ لگے ہوئے ہیں کہ ان کیمرہ کی بھی شکر آپ سی سی ٹی پی فوٹے چیک کر لیں کہ اس طرح کوئی ملنے ہی سکتا اور پھر اس کا ہم نے عملی ثبوت بھی دیکھا ہے کہ جب والدین اپنی بچی سے ملنے گئے تو ان کے پاس کچھ چیزیں تھی جب پہلی ملاقات میں گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ یہ چیزیں نہیں لے کر جا سکتے کیونکہ عدالتی حکم میں آپ کو یہ چیزیں علاو نہیں کی گئیں اور یہاں تھا کہ والدین کا موبائل فون تک پکڑ لیا گیا جبکہ دوسری طرف عدالت نے انہیں آنے کا حکم دیا تھا آپ ذرا یہ دیکھیں کہ شیلٹر ہوم کی اس کوٹی کس قدر سکت ہے کہ جو چیز عدالت نے لکھی ہے شیلٹر ہوم کے عملہ کہتا ہے کہ ہم وہی چیز جانے دیں گے جو چیز نہیں لکھی گئی وہ ہم نہیں جانے دیں گے